سبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن چیف جسٹس افتخار چودری کی فرمائش پر جلد بازی میں کروائے گئے جس کی وجہ سے بلدیاتی ایکٹ جلد بازی میں بنایا گیا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ اس وقت وہ جو سسٹم تھا جب وہ آیا تو اس میں ہم نے حصہ لیا اور عوام دوست پینل سے حصہ لیا تھا کیونکہ اس وقت وہ پارٹی بیسز پہ سسٹم نہیں تھا اس کے بعد اس سسٹم میں جب وہ چلا تو اس میں کافی بہترییاں بھی تھی لیکن کافی خرابیاں بھی تھی جو الیکشنز ہوئے تھے یہ بھی میری پیٹیشن بھی ہوئے تھے میں نے ہائی کورٹ میں گیا تھا کہ اس وقت الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو رہے تھے اور جس چیف جسٹس صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا کہ جی یہ جو ہیں الیکشن میں نے کرائے ہیں جو جلد بازی میں ہوئے جن کی وجہ سے نہ سل جیو یا پی ایل جیو یا بی ایل جیو یا جو اس وقت کے پی کا جو قانون بنا اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور جلدی جلدی میں بنائے گئے میئر کراچی وسی مختر کے ٹیکس نہ دینے کے بیان پر کہا کہ سندھ حکومت کو ٹیکس نہ دینے کا بیان سیاستی ہے دیکھیں مہینے بعد افتران کی طرح ملسٹرہ بھی تفجیل ہو گیا ہے دیکھیں میر صاحب میں بھی صبح کوئی ناشتہ انہوں نے صحیح نہیں کیا ہو کسی وجہ سے وہ اتنے ناراض ناراض ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپس کی لڑائی لڑیں گے اور کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں ابھی میں بھی بہت سارے بیانات دے سکتا ہوں اس سلسلے میں لیکن میں اشتناب کروں گا کیونکہ اس کا جو نقصان ہوگا ہماری آپس کی لڑائی کا وہ عام کراچی کے شہری کو ہوگا میرے کسی بہن کو ہوگا میرے کسی بھائی کو ہوگا بزرگ کو ہوگا بچے کو ہوگا میں نہیں جاؤں گا یہ بات اور اگر ان کے پاس مجھے چل کر بھی جانا پڑے تو مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے میں وہاں چلا جاؤں گا ان کے پاس ڈی ایم سی بار ہو میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ اور یہ بیانات یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہماری ہوتی رہتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کے دی اے سیوک سینٹر میں کہ میرے کو پچپن کروڑ نالے صاف کرنے کی لئے دیئے گئے تھے میرے کراچی وسیم اختی صاحب میرے لئے انتہائی قابل عزت و اعترام میں اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے تو میرے خیال میں ایک سیاسی بیانی ہوگا لیکن میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں اور کیونکہ اس میں کراچی کی بھی بہتری ہے اگر ہم مل کر کام کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی اس طرح کی کیفیت پیدا کر لیں کہ جس سے تناؤ کی صورتحال ہو جائے اور اختلافات مزید بڑھیں تو اس کا جو کمیازہ کہہ لیں یا اس کا نقصان جو ہے ہمارے کراچی کے شہریوں کو ہوگا اور میں ایسا نہیں چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کروں اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ سینئر ہیں اور ہم لوگ ان کو یہ تو نہیں کہتا کہ رائے راست پر لے آئیں گے لیکن ہم ان کو ساتھ مل کر ان کے کام کریں گے سندھ گورنمنٹ فنڈز کیسے نہیں دیتی اس وقت بھی جو نالوں کی صفائی کی مد میں پچپن کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے اس سال دی ہے اور ہر سال اس طرح کی پیسے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اے ڈی پی میں 65 فیصد کراچی کیلئے رکھے گئے چیئرمن بلاول بھٹو نے شہر سے کچھنا اٹھانے اور سمندری پانی کو میٹھا کرنے کا تاسک دیا ہے جو سندھ گورنمنٹ کی بجٹ تھا ابھی اے ڈی پی کا جو ہمارا اینئیڈ ڈیولیپنٹ پروگرام ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے اس کا 65 پرسنٹ 65 پرسنٹ جو اس کی میں ہیں وہ صرف کراچی سے ریلیٹڈ ہیں یہاں کے لئے ہیں اور یہ بھی مختلف الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ کراچی کے لئے یہ پیسے ہی نہیں رکھتے ہیں 20 عرب رکھ دیتے ہیں 10 عرب رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کے پاس بوکس ہوں گی اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو دیں گے کم از کم سٹریٹ جو رکھے گئے ہیں کراچی کے لئے 100 عرب سے زیادہ رکھے گئے ہیں ongoing schemes دیگر schemes اس کے علاوہ ہیں لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پیسے کم ہیں کراچی میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے سعید غنی کی کارکردگی اچھی تھی وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تعاون کرتے ہیں ناصر شاہ نے کہا کہ KDA کو برباق کیا گیا یہ ایک مثالی ادارہ تھا KDA کا ایک نام ہوتا تھا آپ نے سب کو یاد ہے KDA ایک بڑا ادارہ ہوتا تھا کتنا بہتر ارادہ ادارہ تھا اس کے اپنے اکاؤنٹس میں کتنے فنڈز ہوتے تھے دیگر چیزیں ہوتی تھیں کیا وجوہات تھیں کہ وہ فنڈز جو ہیں وہ بلکل ختم ہو گئے اور یہ ادارہ جو ہے زوال پذیر ہوا اور آج کل تنخاؤں کے پیسے بھی بڑی مشکل سے نکل رہے ہیں اور لوگوں کے بہت لائیبلیٹیز بھی ہیں اور ایون تنخائیں بھی پوری طور پر نہیں دی جا رہی ہیں تو نئے ڈی جی صاحب کو ہم نے ایک ٹارگٹ دیا ہے تین ماہ کا کہ تین ماہ کے اندر اندر بیتری لائیں اور سندھ گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ ہوگی ان کو اور ہم میئر کراچی کو بھی آن بورڈ لیں گے دو ہزار ایک کی بلدیاتی نظام میں خرابیاں بھی تھی میں اس نظام میں سکھر کا ناظم تھا اس بلدیاتی نظام میں خرابیاں ہیں میں ذلی چیئرمنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں دو ہزار پانچ میں اس کے ڈی اے کے اکاؤنٹ میں آج جو بریفنگ دی گئی کہ تین بلین سے زیادہ روپے موجود تھے اور دو ہزار پانچ کے بعد دو ہزار نو تک اربوں روپے کی لائیبلیٹی آگئی تو یہ بھی اسی ایس ایل جیو کے تحتی یہ شاخصانہ ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے کوئی میں ویسے نہیں کہہ رہا تو اس لیے کچھ ادارے ان کو بہتر ضرور کرنا ہے کی ایم سی ڈی ایم سیز کو ان کو تقویت بھی دینی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں کچھ چیزیں جو خاص طور پر کراچی میں بگڑیں وہ اسی اختیارات کی وجہ سے بگڑیں میں مستویٰ کمال صاحب پر الزام نہیں لگا رہا وہ ظاہر ہے اس وقت ان کی مجبوری تھی اس وقت کے جو ان کے قائد تھے جو بعد میں ان کی ساری چیزیں آشکار ہوئیں آن ریکارڈ بھی ہیں کہ ان کی ازائم کیا تھے اس مجبوری کے تحت انہوں نے کام کیے ہوں گے لیکن یہ جتنے ادارے ہیں یہ سب زوال پذیر اسی ٹینیور میں ہوئے لینڈ کا تمام ریکارڈ جلد کمپیٹرائز کرا دیا جائے گا تین ماہ میں بلدیاتی اداروں میں بہتری آئے گی یہ جو ٹائم دیا گیا ہے تین ماہ کا اس میں میں نے خود کو بھی ان کے ساتھ لتھی کیا ہے کہ جو ان کے پرابلم ہیں اگر وہ سندھ گورنمنٹ سالو نہیں کرتی ان کا منسٹر یا ہم نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر ان کے اوپر وہ وزن نہیں ہوگا تو پھر ہمیں چلے جانا چاہیے لیکن اگر ہم سب سپورٹ دیتے ہیں پوری ان کو جو جو پرمیشنز چاہیے ہیں جو ان کے ایشیوز ہیں وہ سالو ہوتے ہیں تو پھر نہیں ہوگی ریکووری بڑھے گی کام ہوگا تو پھر ان کو جانا پڑے گا